ہلو دوستو میں فرحان آپ کا سواگت کرتا ہوں ٹیکنو فرحان یوٹیوب چینل پر دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کوئی بھی ارننگ اپلیکیشن نہیں بتانے والے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو فیس بک کی بہت ہی زبردست پانچ سیٹنگ کے بارے میں بتانے والے ہیں جو آپ نے شاید ابھی تک نہیں دیکھی ہوں گی یہ بہت ہی زبردست اور ٹاپ فائب سیٹنگز ہیں آپ ان کو دیکھنا بلکل بھی مت بھولے گا اگر آپ ان پانچوں سیٹنگز کو جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تو دوستو چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی پانچ سیٹنگز ہیں جو ہیڈن ہیں بہت ہی زبردست ہیں اور بیسٹ سیٹنگز ہیں اگر آپ ان کو سیکھ لیتے ہیں تو آپ کی لائف میں آپ کی جو فیس بک یوز کرتے ہیں اس میں بہت ہی کام آنے والی ہیں تو سمپلی آپ کو اپنا فیس بک اپلیکیشن اوپن کر لینا ہے تو دوستو یہاں پر اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آج کے دن آپ نے کتنا فیس بک یوز کیا ہے یا کسی بھی بندے کا یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس بندے نے آج کے دن کتنے گھنٹے اور کتنے ٹائم تک فیس بک یوز کیا ہے تو اس کے لیے سمپلی آپ کو کرنا کیا ہے اپنے جو ہے فیس بک کے 3 ڈاٹ والے اوپشن پر چلے جانا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر جاؤ گے تو یہاں پر آپ کو سب سے نیچے جا کر سیٹنگ کا اوپشن مل جائے گا تو سمپلی آپ کو سیٹنگ والے اوپشن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ سیٹنگ والے اوپشن پر کلک کرتے ہو آپ کے سامنے یہاں پر ایک اوپشن آ جائے گا Your Time on Facebook سمپلی آپ جیسے ہی یہاں پر کلک کرو گے تو ساری ڈیٹیل آج کیا جائے گی کتنے کتنے ٹائم آپ نے جو ہے فیس بک یوز کیا ہے یہ سنڈے سیٹرڈے منڈے کا ڈیٹیل آ جائے گا اگر آپ ان پر کلک کرتے ہو تو پوری ڈیٹیل لکھ کر آ جائے گی کہ آپ نے سیٹرڈے کو 20 منٹ تک فیس بک یوز کیا یا ٹیوزڈے کو 14 منٹ تک فیس بک یوز کیا تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کو یہاں پر ملتی رہے گی اگر آپ یہاں پر سیٹ کرنا چاہتے ہیں ٹائمر سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں سنڈے کو 2 گھنٹے صرف فیس بک چلانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر ٹائمر بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور جیسے ہی آپ کا ٹائم پورا ہوگا اس کے بعد آپ کو ایک الارم سنائی دے گا اور آپ کا ٹائم اپ ہو جائے گا تو اس طریقے سے یہ بہت ہی زبردست سیٹنگ ہے اگر آپ کوئی بھی ٹائم ٹو ٹائم کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی یہاں پر لگا سکتے ہیں دوستو دوسری سیٹنگ یہ ہے دوسری سیٹنگ ہے اگر آپ کسی بھی فرینڈ کی لوکیشن دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو دوست ہے وہ اس ٹائم کہاں پر ہے آپ کے جو فیس بک کا دوست ہے وہ اس ٹائم کہاں پر ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا سمپلی وہی اسٹیپ آپ کو اٹھانا ہوگا سب سے پہلے آپ کو 3 ڈاٹ پر کلک کرنا ہوگا جیسے ہی آپ 3 ڈاٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر ایک آپشن آپ کو مل جائے گا نیئر بائی فرینڈز تو یہاں پر دیکھیں یہ نیئر بائی فرینڈز کا آپشن آپ کو مل جائے گا تو جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کرتے ہو تو آپ کے آس پاس جتنے بھی فرینڈ ہوں گے وہ سارے یہاں پر آ جائیں گے اور جتنی دوری بڑھتی جائے گی اس حساب سے فرینڈ آپ کے یہاں پر آتے رہیں گے تو دیکھیں یہاں پر یہ سید اظہار عباس 9 کلومیٹر دور ہے اور یہ 13 کلومیٹر سوریا چورسیا اسو گپتہ یہ ساری ڈیٹیل یہاں پر آ رہی ہے اور یہاں پر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں جو دور کے فرینڈز ہیں ان کا بھی یہاں پر ڈیٹیل آ رہی ہے 390 کلومیٹر 410 کلومیٹر تو یہاں پر آپ جان سکتے ہیں ساری ڈیٹیل کی میرا کون سا فرینڈ اس ٹائم ہم سے کتنی دوری پر ہے تو یہ بھی کافی اچھی سیٹنگ ہے کافی اچھی اور کافی زبردست سیٹنگ ہے دوستو یہاں پر جو دوسری تیسری سیٹنگ ہے ساری تیسری جو سیٹنگ ہے اس کا کام کیا ہے اگر آپ کوئی یوٹیوبر ہیں یا اپنی آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے اور اس کو فیس بک ایکاؤنٹ سے آپ لنک کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی آپ فیس بک ایکاؤنٹ سے انسٹاگرام ایکاؤنٹ یا کوئی بھی سائٹ آپ لنک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ کو سمپلی اپنے پروفائل والے آپشن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی پروفائل والے آپشن پر آپ کلک کریں گے یہاں پر کلک کرنے کے بعد سمپلی یہاں پر ایڈٹ کا آپشن آپ کو مل جائے گا آپ کو ایڈٹ والے آپشن پر کر دینا ہے کلک جیسے ہی آپ کلک کروگے تو یہاں پر سب سے نیچے آپ چلے جائیں گے اور یہاں پر آپ کو ایڈ لنک کا آپشن مل جائے گا تو سمپلی ایڈ لنک والے آپشن پر آپ کو کر دینا ہے کلک اور جیسے ہی یہاں پر آپ کلک کرتے ہو تو یہاں پر آپ کوئی بھی سوشل میڈیا ایکاؤنٹ ادھر ایکاؤنٹ ویب سائٹ یوٹیوب چینل یا کوئی بھی لنک یا کوئی بھی پیج آپ یہاں پر ایڈ کر پائیں گے اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کافی اچھی فیچر سے کافی اچھی سیٹنگ ہے تو دوستو جو چوتھی سیٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے فیس بک ایکاؤنٹ سے کسی بھی اپلیکیشن یا کسی بھی ویب سائٹ پر لاؤگ ان ہے جیسے کہ آپ کوئی بھی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں کسی ویب سائٹ سے یا کسی بھی پلی سٹور ایکاؤنٹ سے تو اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو کہیں کہیں اپلیکیشن پر بولتا ہے کہ صرف آپ فیس بک ایکاؤنٹ سے ہی لاؤگ ان کر پائیں گے تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کس اپلیکیشن پر اور کس ویب سائٹ پر اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے لاغ ان ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سمپلی یہاں پر 3 ڈاٹ پر کلک کرنا ہے جیسے ہی 3 ڈاٹ پر کلک کروگے تو نیچے آپ کو یہاں پر سیٹنگ کا آپشن مل جاتا ہے جیسے ہی سیٹنگ والے آپشن پر آپ کلک کروگے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس آ جائے گا اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو اپس ویب سائٹ والے آپشن پر چلے جانا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کرتے ہو تو اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس آ جائے گا جو بھی ویب سائٹ یا گیمز پر اگر آپ لاغ ان ہے تو یہاں پر آپ کو سب دکھا دے گا تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے لاغ ان وید فیس بک والے آپشن پر آپ کو کلک کرنا ہے کہ کس کس اکاؤنٹ پر آپ فیس بک سے لاغ ان ہے تو آپ کو سمپلی یہاں پر کرنا ہے کلک جیسے ہی آپ کلک کرتے ہو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں صرف ایک اپلکیشن پر جو ہے ہم فیس بک سے لاغن ہے وہ ہے پک سائٹ باقی یہاں پر ہم کسی بھی اپلکیشن پر لاغن نہیں ہے سارے ایکسپائر ہو چکے ہیں اگر آپ یہاں پر آپ اپنا دیکھنا چاہتے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ اس کو ریمووب کرنا چاہتے ہو تو یہاں پر سیلیکٹ کر کے اور اس کو ریموو بھی کر سکتے ہو بیسے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پچھلے آپ اس سے پہلے کس کس پر لاؤگ ان تھے تو یہاں پر آپ کو آپشن مل جاتا ہے ایکسپائر والا اور ریمووڈ والا تو یہاں پر ایکسپائر والے پر اگر آپ جاتے ہو تو ان کا جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے اچھا فیچر کیونکہ یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے فیس بک ایکاؤنٹ سے کس کس اپلیکیشن پر لاغ ان ہیں کیونکہ ہمارا جو پرائیویٹ ڈیٹا ہوتا ہے وہ ان اپلیکیشن کو شیئر ہوتا رہتا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے آپ بھی اسے ضرور دیکھے گا دوستو جو لاشٹ میں پانچمی سیٹنگ ہے وہ ہے نوٹیفیکیشن دوستو اگر آپ نوٹیفیکیشن سے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ آپ کا کسی بھی بڑے کسی کا بھی بڑے آ رہا ہے تو نوٹیفیکیشن آ رہا ہے یا کسی کا بھی کچھ بھی آ رہا ہے کمنٹ آ رہا ہے یا لائک آ رہا ہے کچھ بھی آ رہا ہے تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ رہا ہے اور آپ بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں آپ اس کو بند کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ کو وہی کرنا ہے 3. پر کلک کر دینا ہے جیسے یہ 3. پر کلک کرتے ہو تو آپ کو یہاں پر سیٹنگ کا آپشن ملے گا آپ کو پھر سے سیٹنگ والے آپشن پر چلے جانا ہے جیسے ہی آپ سیٹنگ والے آپشن پر جاؤ گے تو یہاں پر آپ کو نوٹیفیکیشن کا ایک آپشن مل جائے گا آپ یہاں پر کہیں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے آپ کو دکھائی دے رہا ہے نوٹیفیکیشن سیٹنگ کا سب سے نیچے جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہاں پر نوٹیفیکیشن سیٹنگ کا آپشن مل جائے گا سمپلی آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی یہاں پر کلک کرو گے تو یہاں پر ساری ڈیٹیل لکھ کر آ جائے گی کہ یہ جو ہے کمنٹ نوٹیفکیشن کے لیے ٹیگ نوٹیفکیشن ریمائنڈر مور اکٹیوٹیز اپ ڈیٹ فرینڈ ریکویسٹ پیوپل میں بڈے کے لیے تو آپ جو بھی یہاں پر کلوز کرنا چاہتے ہیں یا آن کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر کر سکتے ہیں مان لیجیے ہم بڈے کے لیے کلوز کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی بڈے والے آپشن پر کلک کر کے اور یہاں پر جو یہ اوپن ہے نوٹیفکیشن آن فیس بک ایلاو ہے اس کو ہم بند کر دیں گے جیسے ہی ہم اس کو بند کریں گے تو جو بھی بڈے کے نوٹیفکیشن ہے وہ میرے پاس آنا بند ہو جائیں گے تو یہ بھی کافی اچھی فیچرز ہے کیونکہ اگر آپ پریشان ہیں نوٹیفکیشن سے تو آپ یہاں سے جا کر جس کا بھی بند کرنا چاہتے ہیں بند کر سکتے ہیں جس کا بھی نوٹیفکیشن آن کرنا چاہتے ہیں آن کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی فیس بک کی زبردست پانچ سیٹنگ جو آپ کے لیے کافی یوچفل ثابت ہو سکتی ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو اور یہ سیٹنگز اچھی لگی ہو تو جلدی سے جائیے اپنے فیس بک ایکاؤنٹ میں ان سیٹنگز کو اپلائی کیجئے اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا لیجئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک کے لئے گوڈ بائی اور تھینکس و وچنگ می ویڈیو